وہ جو ڈرین والا ڈریم ہے بی اس میں قاسم بھئی اپنے ساتھیوں کو لے کے تو جا رہے ہوتے ہیں میرے خواب سے حضرت عیسیٰ سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس پہ یجوج مجوج کا حملہ ہو جاتا ہے تو اب ڈریم میں جو سیکوینس آ رہا ہے مطلب یجوج مجوج نے تو حضرت عیسیٰ کے بعد آنا ہے حضرت عیسیٰ جب دجال مر جائے گا تب آنا ہے تو یہ تو ابھی ان سے ملنے جا رہے ہیں تو اسی ٹیم حملہ ہو گیا تو حضرت عیسیٰ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو دجال ان کو دیکھ کے بگلنے لگ جائے گا ان کی موجودگی سے بگلنے لگ جائے گا پہلے سے وہ موجودگی تو وہ پھر قتل کیا جائے گا تو وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اتریں گے تو ویٹ کر رہے ہیں کہیں پہ کیمپ لگائیں گے ایسا نہیں ہے بس وہ آتے ساتھ اس کو اس کو قتل کیا جائے گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے فوراں ہی دجال کو قتل کر دیا جائے گا تو وہ سیم ڈے کی بات ہوگی تو اس کے بعد میں وہی بتا رہوں سیم ڈے کی بات ہوگی دجال تو قتل ہو گیا لیکن امام مہدی اپنی جو بھی وہ دجال کے خلاف جنگ اے سسٹم ہے پوری دنیا میں ان کی حکومت ہے تو وہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ وہیں پہ موجود ہوں اس وقت تو وہ امام مہدی پھر جہاں کہیں پہ بھی ہوتے ہیں وہاں سے ایک بہت فاسٹ ٹرین وہ ٹرین ایسی جو ان کو دکھائی گئی ہے کہ وہ بہت ہی فاسٹ بھی ٹرین ہوتی ہے کوئی بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ٹرین بھی چل رہی ہوتی ہے اور زمین بھی چل رہی ہوتی ہے کوئی ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ بہت ہی تیز ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ جاتے ہیں یعنی وہ دجال سے چھپانے کے لیے جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا ہے نا قاسم بھئی کو کہ یہاں پہ لوگوں کو رکھیں تو وہ وہاں سے پھر لوگوں کو ان لوگوں کو خاص جو اللہ کی طرف سے سیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو لے کے پھر حضرت عیسیٰ کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ یعنی کہ وہ جب کئی اور ہوتے ہیں اور ہیں ان کے پہنچنے سے پہلے اس درمیان میں اسی اسنا میں یعجوج مجوج کھل جاتے ہیں یعنی ابھی وہ رستے میں ہی ہیں تو یعجوج مجوج کھل گئے ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے ان لوگوں کو یعنی رستے میں کچھ انکاؤنٹر تھوڑا سا ہو جاتا ہے یعنی یہ نہیں کہ وہ یعجوج مجوج ٹوٹ پڑتے ہیں بس کوئی ایک دو نظر آتے ہیں کچھ اس طرح ہوتا ہے تو یعنی عزت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے اترنے کے بعد دجال کو قتل کیے جانے کے بعد امام مہدی کا عزت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کے درمیان اس اسنا میں یعجوج مجوج کھل جاتے ہیں وہ اس ٹریول میں ہوتے ہیں اور جو قاسم بھی کو ٹریم میں دکھایا ہے چلو میں وہ بھی بتائی دوں کہ وہ جس جگہ پہ رکھا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خاص یعنی جن کو اللہ نے امان دی ہوتی ہے وہ پاکستان کے کوئی علاقہ پہاڑی علاقہ ہوتا ہے واللہ والم کوئی نوردن ایریاز میں سے کوئی ہوتا ہے تو پھر وہ یہاں سے جاتے ہیں عزت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے اور جیسے ہمیں روایت میں بتلتا ہے کہ وہ دمشق اور اس علاقے میں میڈل ایسٹ میں آئیں گے تو پھر وہاں موومنٹ جتنی بھی فاسٹ رین ہو جہاز ہو جو بھی ہو کچھ ٹائم تو لگے گا نا کچھ گھنٹے ہی چلو سہی تو اس دوران میں ہی واللہ والم کتنا ٹائم لگتا ہے گھنٹے لگتے ہیں منٹس لگتے ہیں لیکن اس درمیان میں ہی ججج مجج کھل چکے ہوتے ہیں اور وہ ایسا درمیان میں تھوڑا سا انکاؤنٹر ہوتا ہے لیکن فائنلی وہ سیفلی پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ عزت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور پھر جب وہاں پہنچ جاتے ہیں پھر وہ وہاں پہ سیچوئیشن ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو امام مہدی کہتے ہیں کہ عزت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ پڑھائیں لیکن عزت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پڑھاتے عزت عیسیٰ علیہ السلام پھر امام مہدی کو کہتے ہیں محمد قاسمین عبدالکریم کو کہ آپ پڑھائیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر فائنلی امام مہدی اگری کرتے ہیں محمد قاسمین عبدالکریم اگری کرتے ہیں کہ اچھا میں اس شرط پہ آج پڑھاؤں گا نماز کے کہ کہ مطلب ہاں یہ آج میں پڑھاؤں گا باقی پھر آئندہ سے آپ نے پڑھانی ہے آئندہ میں نہیں پڑھاؤں گا تو ان کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ولی نماز قاسم بھئی پڑھاتے ہیں آئندہ سے باقی نمازیں عزتی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں اچھا باز بھی عدیس عدیس پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یجوج مجوج کے مطلعے کہیں یہ مطلب سگنل ملتا ہے کہ وہ اسی زمین میں کہیں کسی جگہ اللہ نے ان کو چھپایا ہوا ہے یا کچھ سکولرز یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے سیارے سے یہ میٹر کرتا ہے اس زمین پہ ہوں کسی اور سیارے میں ہوں مطلب ٹھیک ہے چلو مان لیا کسی اور سیارے میں چلو مان لیا اس زمین میں وہ یہ میٹر نہیں کرتا مطلب جب آئیں گے تو انہوں کو مارنا ہے جنہوں نے دجال کی پوجا کی ہوگی تو چاہے وہ اسمان سے ہیں چاہے وہ زمین سے نکلیں یہ کیا ہے مطلب اگر یہ اس پہ میں کوئی سائنٹیفک ریزن دوں تو کیا ہوگا زیادہ زیادہ ایک خامخہ کی بیعث ہی ہوگی وہ ویسے کہاوت ہی ہے سناوائی ہے کسی سے کہ جب نا ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا بغداد کے اوپر تو جو بادشاہ کا دربار تھا خلیفہ کا دربار تھا اس میں بیعث ہی ہو رہی تھی کہ منطق سے ثابت کرنا تھا کہ اونٹ سوئی کے نکے میں سے گزر سکتا یا نہیں منطق کیا ہوتی ہے اگر عبداللہ توصیف کی طرح ہے اور توصیف خزر کی طرح ہے تو عبداللہ خزر کی طرح ہے ایسے ہی ہے نا دیکھیں نا اگر عبداللہ کی ایج توصیف کی ایج جتنی ہے اور توصیف کی ایج خزر کی ایج جتنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ کی ایج خزر کی ایج جتنی ہے یہ ہوتا ہے منطق لوجک بات سے بات بنانا ریزننگ دینا ٹھیک ہے تو یہ ریزنگ ایسی ہے کہ آپ مطلب اس سے بڑی اُلٹی چیزیں بھی پروو کر سکتے ہیں if x is equal to y, y is equal to z then x is equal to z پتہ نہیں کیا کیا یہ ایسے منتق تو وہ پھر logic اور وہ اس طرح سے پروو کرتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب Einstein نے کہا تھا e is equal to mc2 تو وہ وہ mostly scientist نے اس کو ان کو غلط لگا تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ mada destroy your rule physics کے principles میں سے ہے کہ matter cannot be created not destroyed ٹھیک ہے but can be changed from one form to another energy کے بھی بات اور اسی طرح matter کا بھی ہے کہ matter cannot be created not destroyed یہ science مانتی ہے کہ creator صرف اللہ تعالی ہے تو اس میں matter destroy ہو رہا ہے energy کیسے produce ہوگی e is equal to mc2 mass multiplied by double the speed of light not double مطلب scare the speed of light تو اتنی energy produce ہوگی کہ matter کو آپ یعنی وہ matter سے energy produce کر سکتے ہیں تو یہ scientist نے ماننے سے انکار اس context میں کیا تھا کہ یہ منتقی بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ mathematically یہ کر رہے ہیں منتق سے یہ proof کر رہے ہیں لیکن practically یہ نہیں ہو سکے گی maths میں شاید کوئی ہم نے flaw ڈھونڈ لیا ہے لیکن وہ practically بھی بات میں جب item bomb invent ہوئا تو practically بھی invent ہوئی تو proof ہوئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی وہ منتق ایسی چیز ہے کہ اس سے یعنی سائندانوں کو بھی پتا تھا کہ اس میں ایسی چیز proof ہو سکتی ہے جو فائنلی جو practically نہ ہو تو خیر منتق پہ کتنی لمبی ہم نے بات کر لی بات یہ تھی کہ وہ منتق سے ثابت کرنے کی کوشش حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ چاہے اونٹ سوئی کے نکے میں سبھی گزر جائے تو بھی یعنی اللہ تعالی نے impossible کی example دی ہے کہ یہ impossible ہے پھر بھی تو یہ کہاوت ہے سمجھنے کے لیے تو کیونکہ لاحاصل بیعث ہو رہی تھی تو پھر جب علاقو خان داخل ہوا تو لاحاصل بیعث ہو رہی تھی نہ سیکیورٹی ان کی اچھی تھی نہ حکومت ان کی اچھی تھی نہ نہ قریب خوشحال تھا تو یہی معاملہ ہے آج بھی اگر آپ اس بحث کو چھیڑ دیں تو مزہ بڑھا آئے گا چس بڑی آئے گی لوگوں کو انٹیلیکچولیزم بھی نظر آئے گا اور شاید مدب کیو ویوز ویوز بھی مل جائیں لیکن اس کا عملا کوئی فائدہ نہیں ہے عملا یہ ہے کہ آپ نے ایمان مضبوط کرنا ہے دجال کا ساتھی نہیں بننا تو چاہے یجوج مجوج آزمان سے گریں یا جیپیٹر سے آئیں یا کسی دوسری گلیکسی سے آئیں یا زمین سے نکلیں یا سمندر سے نکلیں ان کا کام وہی ہوگا کہ انہوں نے جن لوگوں نے دجال کو فالو کیا وہ ان کے اوپر عذاب بن کے آئیں گے تو جہاں سے بھی آئیں یہ نہیں میٹر کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے تاکہ ہم یجوج مجوج کی عذاب کا شکار